اور ابھی براہ راست دیر چلیں آپ کو کراچی اس وقت گوائنر سندھ ایوران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انڈی اے میں اس وقت وزیراعظم کی ہدایت کے ساتھ مکمل طور سے اور تندہی کے ساتھ ان تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر اپنی پوری ریسورسز لگا کے کام کر رہے ہیں پاکستان کسی لوگ ڈاؤن کا متعمل نہیں ہو سکتا لہٰذا یہاں پر لوگ زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ڈیلی اپنی کمائی اپنی اجرت کے اوپر کام کرتے ہیں اور روز کا کھانا روز کمانا یہ ان کا کام ہے اگر ہم لوگ ڈاؤن سیچوئیشن میں جائیں گے خدا نہ خواستہ تو شاید وہ لوگ جو ایفورڈ کر سکتے ہیں وہ تو اپنے فریج ریفیجریٹر اور گھر بھر سکتے ہیں لیکن جو لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے جن کا جو مزدود طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے جو ڈیلی کماتا ہے اجرت پر کام کرتا ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے لہٰذا ہمیں سب کا خیال کرتے ہوئے چلنا ہے وزیر آزم عمران خان اس وقت اپنی پوری توانائی کے ساتھ ڈیلی بیسز کے اوپر چیزوں کا ڈیولپمنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ تمام صوبوں کو یک سا نظر سے دیکھتے ہیں وزیر آزم نے جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلائی چیز نہ کریں جو لوگوں میں پینک پھیل جائے لوگ پریشان ہوکے چان ہوکے اپنے گھروں سے نکلیں سپر مارکس کا رفت کریں یہ ایک قدرتی آفت ہے جس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو متعہد ہونا پڑے گا اور وزیر آزم عمران خان پوری قوم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں جگہ جگہ خود جا رہے ہیں کلڈی جی خان میں بھی تشریف لے گئے تھے وہ جا کر اس کو چیک بھی کر رہے ہیں جہاں تک ہیومنلی پاسیبل ہے ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ جا کر چیک کر سکیں وہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں اور وہ ریکویسٹ بھی ساروں سے یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو چودہ دن کے لیے کارنٹائن میں رکھا گیا ہے تو یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ڈیٹ سٹیفیکٹ نہیں ہے ریکووری ریٹس بہت سائی ہے آپ ریکوور کر جائیں گے اگر تاون کریں گے تو یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو لہٰذا اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے وہ سوشل ایکٹیوٹیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے دعوتیں شادیاں اور دیگر تقریبات کو منصوب کرنے کی ضرورت ہے کم سے کم ہیومن ٹیٹس کی ضرورت ہے ہاتھ نہ ملانے کی اور دور رہنے کی زیادہ ضرورت ہے اور صفائی کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو اس آفت سے بچا سکتے ہیں اگر تھوڑا سا خیال کر لیں اس وقت پوری پاکستان کی حکومت پورے پاکستان کی حکومت کی میں بات کرنے وہ واقع ہو یا صوبے ہو کوئیسی بھی صوبے کی وہ پوری اپنی جان کے ساتھ اس کے اندر لگے ہیں کہ کسی طرح اپنے ملک کو اپنے صوبے کو اپنے شہر کو گلیوں کو مولوں کو اس عذاب سے بچا سکیں اور کم سے کم ایفیکٹ پر لاسکیں تو لہٰذا میری تمام پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کی حکومتیں آپ کو ہدایت دے رہی ہیں اس پر عمل کریں گھبرائیں نہیں کسی لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہا ملک ہم انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ اس آفت کا مقابلہ کریں دیکھئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وفاق میں نے آپ سے ارز کیا کہ پوری اپنی کوشش کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت سندھ حکومت یا کسی اور حکومت کو اس میں وفاق کی طرف انگلیاں اٹھانے کی ضرورت ہے یا وفاق سے کسی کو کسی صوبائی حکومت کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے اگر تو ہم متحد نہ ہوئے اس معاملے کے اوپر تو خدا نہ خاصتا نقصان بڑھا ہو سکتا ہے میں آپ سے دوبارہ اعلق کر دیتا ہوں کہ وفاق کے لیے تمام صوبے برابر ہیں چیک خواب بلوٹستان ہو وسندھ ہو پنجاب ہو یا خیبر پختون خواہ ہو یا اور کوئی دیگر علاقے ہو وفاق میں کہیں تفریق نہیں ہو رہی میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے اور پیپر بھی آپ کو دے دوں گا کہ وفاق نے جو جس طرح کٹس آئیں تھیں جو آج کل بڑی نایاب ہیں دنیا میں کہیں ملنی رہی ہے ایسا نہیں ہے مہنگی ملنی ہے اویلیبل نہیں ہے دس انپیکٹنس دنیا میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے ایکسپورٹ نہیں کر رہے لوگ بند کیا ہو یہ ایک ایک نیا اور ایک ایک عجیب دور سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے جو شاید میری زندگی میں تو ایسا دور نہیں آیا میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں تو یہ اس معاملے سے اگر ہم ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہیں گے ایک دوسرے کو برا کہتے رہیں گے ایک داماک کو برا کہتے رہیں گے ہم بیٹ جے بات کرتے ہیں وزیر آزم باہر یہ میٹنگز کال کر رہے ہیں اس وقت ایک ہی فوکس ہے وزیر آزم کاروں کی پوری ٹیم کا کہ کسی طرح کم سے کم ڈیمیج کے ساتھ پاکستان کو اس عذاب سے باہر نکالا جائے آپ کی طرح اس کو کریں گے اللہ نہ کریں بڑھ گیا تو یہ تو مصیبت ہے ایک بہت پڑی دیکھئے جب میں نے اگین آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ وزیر آزم کو اور ہماری جو نیشنل سیگوریڈی کاؤنسل ہے اسے مشورہ دیا تھا کہ سنیما ہالز اور شادی ہالز فوری طور سے بند کیے جائیں کیونکہ یہ بڑی گیترنگ کی جگہ ہے وہ وفاق نے تو بند کر دیے اب اگر کوئی اپنے گھر پہ کر رہا ہے یا گلیوں میں کر رہا ہے تو پہلے تو اس کو احساس کرنا چاہیے یہ بند کس لیے کیے گئے ہالز یہ اس لیے نہیں بند کیے کہ ہال والوں کو نقصان ہو جائے یا آپ کا پیسہ ماں فز جائے یہ اس لیے بند کیے گئے ہیں کہ ملک میں اس وقت ایک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے ملک تمام لوگوں کو خطرات ہیں اور اس کے بعد یہ کس کا ذمہ ہے